یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں ناظرین پروگرام یا ایوہ الذین آمنون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں باقاعدہ ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس سے متعلقات اس کی تشریح اس کی تفصیل وہ سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن میری ذات پر قصر سے دروت پڑھو کہ یہ یوم مشہود ہے اور جو دروت تم پڑھتے ہو فرشتے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بعد وفاتق آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا سلسلہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض انتاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پر اس چیز کو حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے یعنی انبیاء کے جسم وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ ان کو ایسی زندگی اور حیات عطا فرماتا ہے دوسری حدیث مبارک میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبورہم انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت بھی گویا کہ دے دی کہ دنیا میں حیاتِ طیبہ کے ساتھ ہو یا دنیا سے ظہری پردہ فرما کر نبی جب چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ حیات رہتے ہیں ان کے جسم وہ مٹی نہیں کھاتی ہے ان کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں لیکن وہ زندگی عالمِ برزق کی حیات اور زندگی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے کوشش کیجئے جمعت المبارک کے دن کسرہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم دروشری پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں ایک مرتبہ حصولِ برکت نزولِ رحمت کے لئے درودِ پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وصلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ناظرین جمعت المبارک ویسے ہی برکتوں والا دن ہے حدیث تیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنوں کا سردار وہ جمعہ ہے ایام دنوں کا سردار وہ جمعت المبارک ہے اس کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا سید کہا گیا دنوں کا آقا کہا گیا وہ جمعت المبارک کی برکتوں کی وجہ سے وہ جمعت المبارک کو تمام دنوں کا سردار اور آقا کہا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت سورہ جمعہ جس کے اندر بطور خاص جمعت المبارک کے احکامات ایمان والوں کو کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں اور اس کی تفصیل جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة مین یوم الجمعہ مین یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وزر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ارشاد فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے اے ایمان والو جب جمعہ کے لئے نداد ہی جائے پکارا جائے مراد آزان دی جائے فسعوا الى ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کوشش کرو وزر البیع اور تجارتی معاملات کو چھوڑ دو خریدو فروخت کو بند کر دو موقوف کر دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو یہ بہت بہتر عمل ہے اگر تم اسے جانو اور اسے پہچانو پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو کیا قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُدْيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جب نماز پڑھ لی جائے نماز پوری ادا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَاذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا اور اللہ کا ذکر بجا لاؤ اس دوران بھی ذکر کرو ذکرِ الٰہی سے غافل نہ ہو جاؤ لیکن اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کام شاب ہو جاؤ تاکہ تم فلا پا جاؤ آگے کیا رشاد فرمائے وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهُونٍ فَضْلُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہب کو دیکھا تو وہ اس طرف چلے گئے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور اے حبیب آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں قیام کی حالت میں خطبہ دیتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً اے محبوب ان سے ارشاد فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ ان باتوں سے زیادہ بھلائی والا ہے خیر والا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رازق ہے ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو جو درس دیا گیا جب آزان ہو جائے تجارتی کام موقوف کر دو روک دو اور نماز کی طرف ذکراللہ کی طرف اس نمازِ جمعہ کی تیاری کی طرف اس کی ادائیگی کی طرف اب یہی ایک کام فوکس کر دیا کہ اس کام کو کرو اور اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے نماز پڑھ لیں اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور دورانِ خطبہ جو لوگ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو باہر ایک تجارتی کافلہ آیا اور اس نے اپنا تبل بچایا جب کوئی کافلہ آتا تو اپنی علامت اور نشانے کے لئے ایک شور مچ جاتا تبل بچایا جاتے کہ فلان جگہ سے تجارت کا کافلہ آیا ہے جس نے کچھ خرید نہ ہے خرید لے لوگ بڑی مشکل حالات میں تھے کہت کے گویا کی کیفیات تھی اور اس کی اس سے پہلے تو ممانت آئی نہیں تھی کہ خطبے کے دوران چھوڑ کر چلے جانے کی ممانتیں وہ اس انداز سے چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تاخیر سے پہنچے اور اناج وغیرہ سب ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی فیملی اپنے بچوں کے لئے کہاں سے اناج لائیں گے وہ باہر چلے گئے جب وہ باہر گئے کچھ افراد کچھ احساب مسجد میں موجود رہے ان میں سر فیرس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے جو کہ مسجد کے اندر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے ہو اور لوگ وہاں سے تجارت کی طرف چلے جائیں اے حبیب ان سے فرمائیں آپ فرما دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے وہ تجارت سے بھی بہتر ہے وہ اس اللہ سے بھی بہتر ہے اور اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے واللہ خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے بہترین رازق ہے وہی عطا فرمانے والا ہے جب یہ پیغام اور یہ اعلان کیا گیا تو اب اس کے بعد اس چیز کی ممانت ہو گئی خطیب خطبے کے لیے موجود ہے کلام نہ کرو گفتگو نہ کرو دو آدمیوں کے ساتھ بیچ میں نہ بیٹھو خطبہ سن رہے ہوں ان کو پھلانگ کر آگے مت جاؤ ان کے گردنوں کو مت پھلانگو یہ ہمیں آکام پھر آدیسِ طیبہ میں ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا اور ان چیزوں کا آدیس میں بیان ہوا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا چپ رہا ان کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہے جو ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان میں گناہ واقع ہوئے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے جمعہ کی تیاری کا ساتھ ساتھ ان آداب کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت ہو جائے ناظرین آپ نے سنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ایمان والوں کو جمعہ المبارک کی عظمت کو اور اہمیت کو بیان فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو اپنی تجارتی معاملات کو نماز کے لیے جب آزان ہو جائے تو موقوف کر دیے جائیں آج ہم غور کریں ہم شاید اس طریقے سے اس جمعہ کے عظمت اور اہمیت کو سمجھنے سے یا اس پر عمل کرنے سے گویا کہ ہم کاثر ہیں ایسی ہماری اکثریت ہے حالانکہ اگر ہم اسلاف کے دور میں جائیں یا صحابہ کے دور میں جائیں تو کہا گیا کہ جمعہ کی تیاری کے لیے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہ لوگ فجر میں اپنے گھروں سے نکل آتے تھے ان کے ہاتھوں میں چراغ ہوتے تھے دور درا سے آتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم بھی پڑھتے ہیں احتمام کرتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کا آج میں مشغول ہوتے ہوتے جیسے ہی اعزان کا وقت ہوا پتہ چلا کہ ابھی خطبہ ہونے والا ہے اور وہ دوسری اعزان اور عربی خطبہ شروع ہونے والا ہے جلد جلد کوئی بھی قریبی مسجد ہوئی وہاں پہنچ گئے حالانکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جمعہ المبارک کے دن اگر ہم سب سے پہلے جانے والوں میں شامل ہو جائیں تو اللہ ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا ایک حدیثیں بھوا گئے کہ جو شخص جمعہ المبارک میں اول گھڑی میں پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے جمعہ کے لئے آ جاتا ہے پہلے آنے والا شخص رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے اور جو دوسرے اسے گائیں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بعد وہ آنے والے انہیں میڑا صدقہ کرنا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والے وہ ایسے جیسے انہوں نے مرگی راہ خدا میں خرچ کی ہے اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ایسے انہوں نے ایک انڈے کا ثواب پایا ہے اس انڈے کو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے اس کا ثواب پایا ہے ذرا گوھر کیجئے میں اور آپ اس بات پر گوھر کریں اگر تھوڑا سا ہم جلد آئیں عیدِ قربان پہ ہم اونٹ خریدنے جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کی قیمت کیا ہے اس کی مالیت کیا ہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے اس سے کم نورمل چھوٹا سا اونٹ بھی نہیں ملتا بڑا جانور گائیں بیل خریدنے جائیں ستہ رسی ہزار ایک لاکھ روپے لیکن یہاں تھوڑے سے وقت کی ہم قربانی دے کر پہلے جائیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمارا ہے گائیں کی قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمارا ہے بکرے مینڈے کی قربانی کا ثواب عطا ہوتا ہے لیکن وقت وقت کے ساتھ ہیں اگر ہم پہلی جانے والی تعداد کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اتنا بڑا صدقہ بہت سے غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کر پاتے کیوں نہیں کرتے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے ٹھیک ہے بعض صدقات وہ مال والے ہی صدقات ہیں لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے غریبوں کے لئے بھی کچھ ایسے صدقات فرمائے ہیں آپ جانتے تھے میری امت میں ایسے غریب بھی آئیں گے جن کے پاس مال نہیں ہوگا وہ چاہیں گے ہمیں یہ سواب ملے لیکن مال نہیں ہے اور اس مال نہ ہونے پر ان کو مایوس نہیں فرمایا بلکہ کتنے صدقات کو بیان کیا جو ماں کو آئیں صدقہ اونٹ کا صدقہ گائیں کا صدقہ بکرے کا صدقہ انسان کی اب اپنی ہی یہ سستی کہیں یا کمی یا غفلت کہیں کہ وہ انسان یہ صدقات کو حاصل نہیں کر پاتا ارشاد فرمایا اللہ کے ایسے فرشتے ہیں روایت میں بیان کیا گیا وہ دروازوں پر کھڑے ہوتے جو شخص آتا ہے اس کا نام اپنے ریجسٹروں میں لکھتے ہیں اپنے دفتروں میں لکھتے ہیں کون کس وقت آ رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے پھر جب خطیب خطبے کے لئے کھڑے ہو جائیں تو یہ فرشتے اپنے ریجسٹروں کو موقف کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آئے گا اس کا نام فرشتوں کی تحریر میں نہیں آتا اس کا نام فرشتوں کے پاس درج نہیں ہوتا ناظرین غور کریں کیا یہ کم محرومی ہے کہ انسان جمعہ کی نماز بڑھنے بھی جائے اور فرشتوں کی ریجسٹر میں اس کا نام نہ لکھا جائے جمعہ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ فرشتوں نے جو تعداد لکھی ہے اس میں اس کا نام نہیں آ رہا اور کس وجہ سے نہیں آ رہا ہماری ہی اپنی سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کہ ہمیں جس وقت جانا چاہیے ہم اس وقت نہ چاہ سکے ناظرین قرآن مچید فرقان حمید میں سورہ جمعہ پوری ایک سورت سورہ جمعہ ہے جن میں ان احکامات کو بھی بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کی عظمت اور اس کی اہمیت کے اوپر اتنا واضح فرمایا ہے گناہوں کی مغفرتوں کے بشارتیں اس پر عطا فرمائی ہیں اور رمضان کا جمعہ ہو اس کے تو کیا کہنے ہیں رمضان کے جمعہ المبارک کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ہر ہر گھڑی میں ہر ہر ساتھ میں دس دس لاکھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے شب جمعہ سے یہ سلسلہ یعنی جمعہ رات کی شب آگے جمعہ شروع ہونا ہے مغرب سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے دس دس لاکھ لوگوں کو تو ہم اس برکت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کی طرف ہمیں راغی بنائنا چاہیے نیکی کی طرف آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارک ہے فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے اس سے غریبوں کا حج کہا گیا اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا سواب بھی ارشاد فرما دیا ہم اس کی اہمیت اگر سمجھنے میں کامشاب ہو جائیں گے تو امید ہے کہ پھر کسی طرح کی کتائی اور غفلت ہم سے نہیں ہوگی اسی نماز کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج المساکین مسکینوں کا حج ہے حج الفقراء فقراء کا حج ہے جمعہ المبارک اور پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی چھے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہ فرمائے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے یعنی گویا کہ ہر ہر گھنٹے میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے یہ عام دنوں کے جمعہ المبارک کی بات ہے اور بطور خاص جو جمعہ المبارک رمضان شریف کے وہ ہر ہر گھڑی اور سات میں دس دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان تمام فضائل کے باوجود بھی ان تمام عظمتوں اور اہمیت کے باوجود بھی اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے تو بہت بڑی محرومی ہے آج مسلمانوں کی کچھ حالت ایسی ہے رمضان المبارک میں تو ایک انداز ہوتا ہے نمازوں کی طرف بھی ہیں جمعہ المبارک کی نماز کی طرف بھی ہیں لیکن عام سال میں ایک اچھی تعداد ہے جو جمعہ المبارک کی نماز ادا کرتی ہے مگر بہت ایسی تعداد بھی ہے کہ شاید غفلت میں رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سستی کرتے ہوئے تین جمعوں کو چھوڑ دیا تین جمعوں کو چھوڑ دیا سستی کرتے ہوئے اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے قطعا سستی کرتے ہوئے جمعہ المبارک کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے ہاں شریعت کی طرف سے جنہیں چھوٹ ہے جن پر جمعہ کی نماز لازم ہی نہیں رکھی گئی اس کی اپنی شرائط ہیں وہ اپنی وضاحت ہیں کہ کب جمعہ المبارک کی نماز کن کن کے لیے معافی ہے محافی سے مراد یعنی ان کو حاضر ہونا جمعہ المبارک کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر اپنی اسی مقام پر رہ کر وہ نماز زہر کی ہی ادائگی کرتے ہیں بیمار مریض مازور ایسے کئی افراد ہیں جن کے لیے شریعت متحرہ میں رخصتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے مگر جو صحیح سلامت ہیں سب کچھ اللہ نے صحیح آزا انہیں عطا فرمائے ان کے جسم توانائی ان کی طبیعت یہ سب معاملات درست ہیں لیکن اگر یہ توانائی کسی اور کام میں خرچ ہو رہی تو بہت ہی محرومی والی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ المبارک کو امامہ جو پہن کر نماز جمعہ دا کرتا ہے امامہ پہن کر ستر جمعہ کا ثواب ملتا ہے ستر جمعہ کا ثواب ملتا ہے امامہ پہن کر نماز پڑھے ستر جمعہ اور فرمایا اس دن اللہ تعالی کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں جو امامہ باندھ کر جمعہ کی نماز کو ادا کرتے ہیں کوشش کیجئے نماز جمعہ کو ناظرین امامہ پہنتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نماز جمعہ کو اگر ہم ادا کریں گے تو ان برکات میں سے بھی ہمیں حصہ نصیب ہوگا جمعہ المبارک میں بہت سے ایسے فضائل کے کام یعنی کیا کیا عمل ایسے ہو سکتے ہیں جو جمعہ المبارک کے دن کیے جائیں اور اس کی اللہ تعالی وآلہ ہمیں فضیلت اور مرتبہ عطا فرمائے تلاوتِ کلامِ پاک عام دنوں بھی بھی کیجئے جمعہ المبارک کو بطور خاص تلاوتِ کلامِ پاک کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے ایک عمل بہت خوبصورت عمل جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں وہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جو روزِ جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر پر زیارت کے لیے جائے اور اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرے فرمایا بخش دیا جائے گا یہ اسے فضیلت عطا ہوتی ہے اپنے ماں باپ مرحومین ان کی قبروں پر جانا چاہیے یہ آنے والے سے مانوس ہوتے ہیں ان کو سکون اور اتمنان ملتا ہے بیٹے اگر قریب قبر کے ہوں اور وہ اپنی ماں یا اپنے والد ان کو قرآن سنا رہے ہوں اللہ اکبر قبر پر تر شاخ اگر لگا دی جائے تو میت کو انسیت اور سکون ملتا ہے اور اگر قبر کے پاس کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرے اور وہ بھی دن جمعہ کا ہو پڑھ سورہ یاسین رہا ہو اللہ اکبر اور اپنے ماں باپ کے پاس پڑھ رہا ہے تو قبر کے اندر ان کو کتنا اتمنان اور سکون اور انسیت اس سے ملے گی اس لئے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ سے دعا مانگے اللہ کریم انہیں اور طویل آفیت والی زندگی عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں پچوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ماں باپ کوئی بھول جائے جمعت المبارک کوئی اعتمام کیجئے کوشش کرے فقط نکالے ماں باپ کی قبر پر چائیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں مہینے میں ایک دن تو نکل سکتا ہے کہ اپنے مرہومین کی قبر پر جا کر وہاں تلاوت کر کے اس فضیلت کو حاصل کریں جمعت المبارک کے دن ایک اور فضیلت بھی ہے گھروں میں رہ کر خواتین وہ جمعت المبارک کو کون سے عمل ایسے کریں یا جو افراد گھر میں ہیں معذور ہیں جمعت المبارک کے لئے جا بھی نہیں سکتے یا دیگر افراد بھی جو جمعت المبارک کو پڑھنے جاتے ہیں تمام کرتے ہیں ان تمام کے لئے خوبصورت اور فضیلت بھی ہے درود پاک کی کسرت کیجئے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہیں اور بطور خاص سورہ کحف سورہ کحف قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارک پندرہ پارے کے اندر سورہ کحف ہے جمعہ کے دن اس کو پڑھنے والے کو کیا فضیلت ملتی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورہ کحف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلد ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہوگا اور جو دو جمعوں کے درمیان گناہ سے سرزد ہوئے اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے ختم فرما دیتا ہے سورة القحف پندرہ پارہ اس کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے خواتین کو بھی چاہیے جمعہ المبارک کو وقت نکال کر اس سورہ کحف کی تلاوت کر لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی انہیں فضیلت عطا فرمائے گا دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص سورة القحف بروز جمعہ پڑھ لیتا ہے پڑھ لے اس کے لئے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا سورة القحف کی بھی بہت فضیلت ہے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا جو سورة القحف شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کی درمیانی شب پڑے اس کے لئے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہو جاتا ہے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوتا ہے جو شب جمعہ سورة القحف کی تلاوت کر لیتا ہے ایک اور حدیث میں سورة حامیم الدخان سورة حامیم الدخان اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شب جمعہ میں جمعہ یعنی جمعہ کو سورة حامیم الدخان پڑے اس کے لئے اللہ تبارک وطالعہ جنت میں گھر بنائے گا جو شخص ان دنوں میں اس خاص مبارک دن کے اندر سورة حامیم الدخان کی تلاوت کرتا ہے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو شخص جمعہ کے روز نماز فجر سے پہلے تین بار یہ کلمات پڑھتا ہے کون سے کلمات ہیں استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ وآتوب الی یہ تین بار پڑھے استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ وآتوب الی ان کو پڑھتا ہے ارشاد فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی چھاک کے برابر ہوں اگرچہ سمندر کی چھاک کے برابر ہوں ان کلمات کو پڑھئے سورة القدر تین مرتبہ جو جمعہ سے پہلے سورة القدر کو پڑھ لیتا ہے اس کے لئے فضیلت اور برکت یہ بیان کی گئی ہے کہ جتنے لوگ نماز جمعہ کو ادا کریں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی انہیں ثواب عطا فرمائے گا ناظرین آج یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کا جمعہ ہو یا عام مہینوں کا جمعہ ہو جمعہ دنوں کا سردار ہے جمعہ عام دنوں کا آقا ہے سید کہلاتا ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں بطور خاص تمام مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس انداز اس جمعہ المبارک کو گزارنا چاہیے جو ہم سے شریعت متحرہ کا تقاضہ ہے اور جو مطلوب ہے عورتوں پر جمعہ کی نماز کو فرض نہیں کیا گیا وہ اپنے گھروں پہ لیں گی لیکن وہ یہ صورتیں تو پڑ سکتی ہیں ان کی تو تلاوت کر سکتی ہیں تو وہ بہنیں وہ مائیں وہ ان کی تلاوت کر کر اس جمعہ المبارک کی برکات کو حاصل کریں جمعہ المبارک کے ایک گھڑی ایسی ہے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی پوچھا گیا وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن یہ کہا گیا وقت عصر سے لے کر غروبِ آفتاب تک اس درمیان وہ گھڑی ہوتی ہے حضرت امع عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی کو سرج کی طرف رکھ کر کے کھڑا کر دیتی رہی اور خود دعا میں مشغول ہوتی ہے وہ ان کو بتاتے کہ سرج غروب ہونے والا ہے وہ دعا میں مشغول ہوتی ہے یہ قبولیت کے گھڑیاں ہیں ان اوقات میں دعا میں مشغول اپنے آپ کو رکھنا چاہئے خطبے کے لیے خطیب کھڑے ہوتے ہیں دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں دل ہی دل میں دعا کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے دعا کرتے رہے دن ہی ایسا بابرکت ہے اور دعاوں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے ہمیں کوشش کر کے اس کی برکات کو یوں سمیٹنا چاہئے اور سارا سال اس جمعہ المبارک کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہئے اور اس پر غور بھی کرنا چاہئے اور نیکی کے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے اور عمل کرنا چاہئے اللہ کریم رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان آکامات پر اور احادیث تیوبہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ والعزید نیکس پروگرام میں یا ایوہ الذین آمنوں کے تحت ایک اور آیت مبارکہ کا انتخاب ہوگا اور اس پر انشاءاللہ ہم اپنا درس بیان کریں گے اللہ کریم قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے قرآن کی تعلیمات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور کسرس سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاگن نبی جل آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں